اسلام علیکم ویوبرز ویلکم ٹو می چینل سردیاں جا رہی ہیں اور گنگوں کی آمد آمد ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے مجھے سفائی کا بہت زیادہ کریز ہے شاک کہنے ہیں کریز کہنے ہیں یہ اپنی اپنی سوچ ہے کیونکہ وہ گھر میں کتا بھی پا لیا ہے تو اس کی جیسے تھوڑا سا سفائی کا دہان زیادہ رکھنا پڑتا ہے پاکی نہ پاکی کا دہان بھی رکھنا پڑتا ہے تو یہ شادی پر لیئے تھے میں نے کارپیٹ دو مینے میں تھی مینے میں کافی مہ لے ہو چکے میں اندر بہا رکھتے آ رہے ہیں مجھے مجھے لے کر آتے ہیں سوچا کہ ان کو دھو کے پیک کر دیا جائے کہ گھرمیوں میں میں کارپیٹ بلکو بھی بتاشت نہیں ہوتا مجھے اس لئے میں اس کے دھوار ہی ہوں اور گھرمی دھوار ہی ہوں میں بڑے سے بڑا کمبل دیں کارپیٹ میں گھرمی دھوار ہی ہوں اور اسی میٹھڈ سے بڑwer ہوں کہ ٹھےointی اللہ عاملہ اور کچھ کچھ کمبل بھی بڑھ سو دھوار جائے کہ خراب کر رہے ہیں میں نے کمبل بھی چھتے ہیں میں کمبل بھی تمام کمبل بھی دھ Joel میں Punch کمبل پر ہوں میزل عجی فرمی علیہ ایسا جب سیزن چینج ہو رہا ہوتا ہے تو اپنے کپڑے بھی رکھنے ہیں اور سبیوں کے رکھنے بھی اپنے کپڑے اور گنمیوں کے نکالوں گی اسی کے ساتھ سا فردے چینج ہوں گے کیونکہ گرمیوں میں جو ہر لوگوں کے لئے پردے رکھنے گے اور سبیوں نے گاہترس کے پردے اور موٹے پردے رہتے ہیں تو یہ سارا کام ہے کبھی مارچ کے مہینے میں ختم کروں گی کیونکہ اپریل سے بھی آپ کو بتا ہے کہ اچھی خاصی کامی آجاتے ہیں اور مہرمزان کی آمد آمد ہے تو اس سے پہلے پہلے تمام کام کام کرنے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ بھی ساتھ سا شیر کرتے چاہیے اور لیکنی اپنی رائے دیتے چاہیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ ٹاسمیش رہا ہے جب آپ کو کمیت کرتے ہیں کہ کبھت آپ کو کام پسند آرہا ہے تو پھلیز لائک کیا کریں ویڈیو کو شیئر کیا کریں اپنے فرمز اور فرمز میں کامی کرئے ہیں اور کمنٹ بوکس میں کمنٹ لازمی کیا کریں کیا آپ کو اچھا لگ رہے ہیں کیا آپ کو برا لگ رہا ہے تیکی مجھے مجھے اندازہ رہے ہیں کیسے کامی کامی کریں سامنے اب بو کیا توتے ایرکے اور میں پانی ڈالتی جا رہے ہیں توتے بھی نہ آتے جا رہے ہیں اور ابو کو پتا چل جائے تو ابو جو ہے وہ بہت بولے گے کہ میرے توتوں کو اکنے چندے موسم میں پانی سے ملا دیا کہ دیکھیں وائپن مار رہی ہوں اور اس سے زب دس کارپٹ میں کلین ہوتا جا رہا ہے اس کے تمام روشوں میں سے جو ہے سرف اور کندگی امیٹی سب نکل جائے گی آپ ہی سی طرح دھو کر دیکھیں بہت ایزی رہے گا اور آپ کو آپ ہوتا ہی درہنگے کہ آپ کا جو کارپٹ ہے وہ چیتا ساف ہو گیا دو تین دفعہ سی طرح پانی ڈال کے اس کو ڈرین کریں گے اور اس طرح سے اس کو لپیٹ دوں گی موٹے سے موٹا کارپٹ بھی ہو آپ اسی طرح سے لپیٹ کے اس کو چیئرز پر ڈال دیں ایک گھنٹے کے بعد اچھی طرح سے ڈرین ہو جائے گا اور پھر آپ اس کو چھتے پھیلا سکتے ہیں تو اس طرح کو بزن بھی کٹھانا پڑے گا اور اچھی طرح سے سارا اس پر سے گھنگ بٹی نہیں جائے پس صبح صبح کا ٹائم میں بچے سکول چلے گئے اور میں نے سوچا کہ صبح ہی یہ کام کر کے فارغ ہو جائے کیونکہ اس کے بعد پہ دیلی روٹین شروع ہو جاتی ہے دیلی روٹین میں آپ کو پتہ ہے کہ سفائی بھی ہے کام بھی ہے ہانی روٹی بھی ہے سب کھانے سے پہلے 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 فرمکرنہ لوگ دون ختم ہو چکا ہے آپ کو سب کھانے در اپس آ چکی ہے اب میں نے اپر چھتے بھی جانے ہیں میکس کو دیکھنے کے لیے اس کا دیکھنے کے لیے اس کا بھینے اور آراز نہیں کھایا ابھی نگو بھی آتے ہیں جو بچوں بچوں کو چھول کے تو میں نے ٹریننگ بھی کرنی ہے میکس کی ہم ٹریننگ کارتے ہیں اور ایک گھنٹہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے صبح یا ایک گھنٹہ شان جس وقت ٹائم ہوتا اس ٹائم پہ ہم یہ ایک گھنٹہ اس کی سبس مند کرتے ہیں یہ دیکھیں جی آج صبح کا ٹائم ہے اور سات بج رہے ہیں ہم ایکس کی ٹریننگ ہم کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ رائل کینن فوڈ سے اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں ہم علموست تین مہینے لگیں اس کی ٹریننگ میں یہ دیکھیں یہ ہاتھ میں دیکھائیں جی یہ ہے رائل کینن فوڈ جس کے لئے چھتے سے بسکٹس ہے یہ ہارڈ سے بسکٹ ہے کرنچی سے اور یہ اس کا بہت پسند ہے اس کا بہت زیادہ پسند ہے یہ اور اس کا فلیور ان لوگ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے ہیلڈی فوڈ ہے ان کے لئے اس کے اندر تمام منرلز تمام وائٹیمنز موجود ہیں سات سات یہ پانی پیتا جائے گا سات سات بھی بسکٹس کھاتا جائے گا اس ہی پہ اس کی ٹریننگ ہوگی پانی پیتا جائے گا ہنٹ بھوڈ ہے پانی پہ پیتا جائے گا پانی پیتا جائے گا یہ بریش ہے بہت زبادستہ بریش ہے ڈاکس کے لئے ہوتا ہے یہ اور ان کو تھوڑا سا پکڑ کر اس کو کرنا پڑتا ہے کہ دیکھیں تاکہ ان کے بال اس رخ پہ جائیں جس رخ پہ ہم چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ برش ایسا ہے ان کے بال گر رہے ہوں گے نا تو وہ اس برش کے اندر آ جائیں گے اور جس طرح ہم لوگ ہیر برش کرتے ہیں اور اس کے اندر بال آ جاتے ہیں اس طرح سے اس برش کے اندر بھی بال آ جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے یہ لوگ ظاہرہ بال بچوں کے بھی ہم برش کریں تو بچے جو ہیں وہ رتنگ آتے ہیں بال برش نہیں کرواتے تو ڈاکس کا بھی ایسا ہی ہے کہ یہ جائے تھوڑا سا مشکل سے برش کرواتے ہیں بیٹھو 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 مشکل کام ہوتا ہے کسی جانبوں کو ٹرین کرنا لیکن جب یہ ٹرین ہو جاتے ہیں تو پھر بہت سمیلت ہو جاتی ہے بیٹھو 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 موسیقی 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 یہ دیکھیں جی یہ سلمان لیا ہے اس کے لئے ٹیتھنگ ٹوائے ہے یہ ٹوائے ہے نرم ہے سخت ہے یہ ٹیتھنگ ٹوائے ہے اور یہ سیج میں ان کو ٹوائے کی زود ہوتی ہے نہیں نہیں یہ دیکھیں جی اب یہ اس کو بیٹ کرتا رہے گا اور اسے کھلتا رہے گا موسیقی کیونکہ ان کو ٹوائے بہت پسند ہوتے ہیں اور یہ رات کو ہم نے کیونکہ اسے چپا گیا تھا اس کو سنگھا کے اور اب دیا تو یہ بہت ایکسائٹیڈ ہو رہا ہے موسیقی 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 وہ بنایا ہے ہم نے میکس کا باتھروم خیر ہے باتھروم بھی تو کچھنے یہ باتھروم بنایا ہے میکس کا یہ باتھروم کی نہیں ادھر ہی آتا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ رہا ہم سے بیٹھ کے اسے کرتا رہے ہیں کھنچا نہیں کھنچا نہیں دار ٹوٹر اب رات ہو چکی ہے رات کے ساڑھے نو ہو رہے ہیں تو ہمارا ویلوگ پہنچ رہا ہے ٹی ویلوچ میں اس نے یہ کافی شور ڈالا ہوا تھا کہ میرا بستر لاؤ وہ شور شرابہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں لازمی دکھاؤں گی کہ کس طرح سے ایکسائیٹڈ ہوتا ہے اپنا بستر بچھوانے کے لئے اور اب یہ سوچ چکا ہے فاس اس کی پریٹس تکی ہیں پانی کی اور کھانے کی اگر اس کو رات کو بھوک لگے تو یہ کھا بھی لیتا ہے اور باتھروم جانوں کو ہم اسے باہر لے جاتے ہیں تھوڑا سا شور ڈالتا ہے پھر اس کو باہر لے جاتے ہیں باتھروم کیلئے تو میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ ویلاؤگ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویلاؤگ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کی حوصلہ افضائی میرے لئے بہت اہم ہے تو لہٰذا کمنٹ باکس میں کمنٹ لازمی کر کے مجھے ہوتا آئیے گا یہ میکس لیکھیں پندرہ دن ہو گئے اس کو ہمارے پاس آئے ہوئے تو اب ہم لوگ ختم کرتے ہیں تاکہ میکس بھی سو جائے اور ہم لوگ بھی سو سکیں انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ